نمازکار دوستو اتنی دیر رات اس لیے اپ ڈیٹ کے لیے آنا پڑا کیونکہ ٹائمز ناؤ چینل نے ایک بڑا خلاصہ کر دیا ہے آپ کو یاد ہوگا ریا چکرورتی کے حوالے سے اس طرح کی خبریں آئی تھی اس نے یہ کہا تھا کہ میں اکیلے جیل نہیں جاؤں گی اور بھی کئی لوگوں کا بندوبست کر کے جاؤں گی اور اس نے جو خلاصے کیے ہیں ان سی بی کے سامنے اس نے جو بولی وڑ کے ایکٹریس کے نام لیے ہیں اب وہ ایک ایک کر کے سامنے آنا شروع ہو چکے ہیں ٹائمز ناؤ کا دعویٰ ہے کہ جو لوگ جو پچیس ناموں کے خلاصے ریا چکرورتی نے ان سی بی کے ساتھ انٹروگیشن میں کیے ہیں ان میں سارا علی خان کا نام ہے ان میں رکل پریت سنگھ کا نام ہے اور ان میں ڈیجائنر سیمون کھمباٹا کا بھی نام ہے تین بڑے ناموں کے خلاصے آج ٹائمز ناؤ نے کیے ہیں اور جو چرچائیں ہیں اس سمیہ بولی وڑ میں اس کی اگر ہم چرچا کریں تو ایک بہت بڑی ایکٹریس کا نام آ رہا ہے ایک ایسی ایکٹریس کا نام بھی آ رہا ہے جو کئی گانوں پر ڈانس کے لیے مشہور ہوئی ہیں کرن جوہر کی پارٹی میں آپ کو یاد ہوگا کن کن لوگوں کے فوٹوگراف سامنے آئے تھے ان میں وکی کوشل سے لے کر کے رنبیر کپور سہیت کئی نام تھے کچھ اور نام بھی سامنے آ رہے ہیں چوکانے والے ہیں ان میں ایک ایسا پریوار ہے جس کے بچے میڈیا میں کچھ زیادہ ہی جگہ پا رہے تھے ایک ایسا نام بھی ہے جو کچھ خاص قسم کی فلمیں بنانے کے لیے مشہور ہے اور ایک نام ایسا بھی سامنے آ رہا ہے جو بہت بڑے پریوار سے تعلق رکھتا ہے ان ناموں کا خلاصہ میں اس لیے بھی نہیں کر رہا ہوں کیونکہ ادھکرہ طور پر ابھی کسی ایجنسی نے ان کے نام ساروجینک کیے نہیں ہیں لیکن ٹائمز ناؤ نے تین ناموں کا خلاصہ کر دیا ہے سارا علی خان جو سیف علی خان اور امرتہ سنگھ کی بیٹی ہے اور جو ریا چکرورتی کی قریبی سہیلیوں میں سے ایک ہے اور آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ سارا علی خان اور کچھ اپنے اور نجی مطروں کے ساتھ سشان سنگھ راجپوت نے ایک چارٹر پلین لے کر کے ویدیش یاترہ کی تھی جس کا خلاصہ اپنے انٹرویو میں ریا چکرورتی نے راجدیف سردیسائی کے ساتھ بھی کیا تھا اور یہ کہا تھا کہ سشان سنگھ راجپوت تو راجاؤں کی طرح ایش کرتے تھے جندگی بیٹاتے تھے وہ تو اپنے ایک ایک ٹریپ پر اپنے دوستوں کے ساتھ ستر ستر لاکھ روپیہ پھونک دیتے تھے اور یہ بات اس نے تب کہی تھی جب یورپ ٹور کے بارے میں راجدیف سردیسائی نے پوچھا تھا کہ اس طرح کی چرچائیں ہیں کہ آپ نے یعنی ریا چکرورتی اور اس کے بھائی شوک چکرورتی نے یورپ ٹور پر سشان سنگھ راجپوت کے پیسوں سے ہی ایش کی ہے تب اس نے کہا تھا کہ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ چارٹر پلین لے کر کے ویدیش یاترہ پر گئے تھے شاید سنگاپور یا ہونگ کونگ لیکن بہت چالاکی کے ساتھ ریا چکرورتی نے سارا علی خان کا نام چھپا لیا تھا کیوں چھپایا تھا کیونکہ وہ بھی اس کے ساتھ ٹور پر گئی تھی وہ نام اس لئے چھپایا تھا کیونکہ ریا چکرورتی کی دوستی سارا علی خان سے رہی ہے اور بہت قریبی فرینڈ رہی ہے سارا علی خان ریا چکرورتی کی تو وہ سارا کا نام نہیں لینا چاہتی تھی اور آپ کو بتاتا چلوں ریا چکرورتی درگ کی خرید پھروکت درگ کے سیون اور جو وہ دوسروں کو سپلائی کرتی تھی اس آروپ میں گرفتار کی جا چکی ہے وہ جیل میں ہے اور چودہ دن کی نیایک ہراست میں بھیجی گئی ہے بائیس ستمبر تک وہ جیل میں رہنے والی ہے اس نے پہلے مجسٹریٹ کے سامنے پھر سیشن کورٹ میں اپنی جمانت کے لیے عرضی لگائی تھی یہ مانگ کی تھی یہ کہا تھا کہ جیل میں اس کی جان کو خطرہ ہے پر سیشن کورٹ نے اس کی جمانت کی یاچی کا خارج کر دی تھی اور اس کے بعد یہ سنشت ہو گیا کہ وہ اب بائیس ستمبر تک جیل میں رہے گی اگر بومبے ہائی کورٹ میں اس کے وکیل نے عرضی لگائی وہاں سے بھی اگر خارج ہو گئی اور سپریم کورٹ کا اپشن بھی اس کے سامنے ہوگا لیکن اس طرح کے معاملوں میں جس میں ستائیس اے لگی ہوئی ہو عام طور پر کسی کو جمانت نہیں ملتی ہے کسی بھی کورٹ سے جمانت نہیں ملتی ہے چاہے وہ سپریم کورٹ ہی کیوں نہ ہو اس لئے ریا چکرورتی کو اب جیل کی روٹیاں ہی کھانی پڑیں گی اور جتنے نام اس نے لیے ہیں ان سی بی کے ادھیکاریوں کے سامنے پوچھتاچ میں وہ قریب پچیس نام بتائے جا رہے ہیں ان پچیس میں سے تین ناموں کا خلاصت تو آج ہو گیا ہے رکول پریت سنگھ سیمون کھمباتا جو ڈیجائنر ہے اور جانیمانی فلم ابنیتری اور سیف علی خان اور امریتہ کی بیٹی سارا علی خان کچھ اور نام ہوا میں ہیں پر چکی ایجنسیوں نے ان کے ناموں کا ادھیکارت طور پر خلاصہ نہیں کیا ہے اس لئے میرے لئے ان کا نام لینا چینل پر سمبھو نہیں ہے لیکن اگلے کچھ دنوں میں جب ان سی بی جب سی بی آئی ان کو سمن جاری کرنا شروع کرے گی ان سے پوچھتاش کرنا شروع کرے گی تب ایک 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 کر کے فلم انڈسٹری کے سی بی اور اے گریڈ کے کئی ابھینتہ اور ابھینتری آپ کے سامنے آ جائیں گے آج کا ایک اور مہتو پورن گھٹنا کرم سامنے آیا ہے دلی میں ایک مہتو پورن بیٹھک ہوئی ہے سوچنا مل رہی ہے کہ این آئی اے بھی اس پورے معاملے میں اب میدان میں کودنے والی ہے اور تینوں ایجنسیوں نے یہ تیہ کیا ہے گورنمنٹ آف انڈیا سے ہری جھنڈی ملنے کے بعد کہ اس پورے معاملے کی تہہ تک پہنچا جائے اور جو سنکیت مل رہے ہیں ایک پورا ڈرگ مافیا ہے سپلائر ہیں پیڈلر ہیں اور بڑے بڑے نام ہیں بڑے بڑے نام ہیں ان جب بڑے بڑے ناموں کو آپ انٹرو گیٹ ہوتے ہوئے دیکھیں گے ان سی بی کے دفتر کے چکر کٹتے ہوئے دیکھیں گے اور جب ان کے خلاف ایجنسیوں کو پختہ ثبوت مل چکے ہوں گے تب ان کو آپ جیل جاتے ہوئے بھی دیکھیں گے تو کنگنا رانوت نے جو یہ کہا ہے کہ 99% لوگ والی بڑے ڈرگ لیتے ہیں پارٹیوں میں دھڑلے سے ڈرگ لیتے ہیں یہ کیول کنگنا رانوت نے نہیں کہا کہ 90% لوگ لیتے ہیں بلکہ کچھ اور لوگوں نے بھی اس طرح کے خلاصے کیے ہیں میں جانا ہی بند کر دیا تو کنگنا رانوت کے پیچھے اگر مہاراشت سرکار پڑی ہوئی ہے اگر شیو سینہ کے نیتہ پڑے ہوئے ہیں اگر BMC اس کے آفیس پر JC بھی چلواتی ہے بلڈوزر چلواتی ہے تو اسے لے کر بھی ترہ ترہ کے قیاس اس سمیں لگائے جا رہے ہیں اور خود کنگنا رانوت نے پچھلے تین چار دن میں جو ٹویٹ کیے ہیں ان میں بھی اس نے اشارہ کر دیا ہے اس نے کہا ہے کہ جو مووی مافیا ہے یہ مووی مافیا کون ہے کس کی طرف اشارہ ہے مووی مافیا وہ پہلے کرن جوہر سے لے کر مہش بٹ تک کو کہتی آئی ہے ان کے ناموں کا خلاصہ کرتی آئی ہے کہ ان مووی مافیا کے اشاروں پر اس کے خلاف جو کچھ ہو رہا ہے اس سے وہ اس کے دفتر کو توڑ سکتے ہیں اس کے کریئر کو تباہ کر سکتے ہیں لیکن اس کے حوصلوں کو نہیں توڑ سکتے وہ سچ کو ختم نہیں کر سکتے اور وہ سچ اب سامنے آنا شروع ہو چکا اگر آپ کو یہ چینل اور اس کے کنٹینٹ پسند آ رہے ہیں تو لائک کریں کمنٹ کریں ویڈیو کو شیئر بھی کریں ابھی تک اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکون کو دبا دیں تا کہ آگے آنے ویڈیو اور